انہوں نے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ بڑا سخت آیا اور یہ خاص طور پر بیس پچیس دن تو وہ تو میری بات کی تائید ہی ہوگی پیشنگ بھی پوری ہوگی رجب طیب اردگان صاحب یہ بھی ایک بٹا بارہ اور وہ جیتے بھی تو اس وقت جو لڑائی ہے موجودہ ایک بٹا بارہ کی ہے اور آپ یہ دیکھئے گا ملک وزیر آزم ایک بٹا بارہ ہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل انٹرنیشنل پامرسٹ اسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے خان صاحب السلام علیکم کیسے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام شکر الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم ایم اے شہزاد خان صاحب سب سے پہلے بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کی اور سیاسی صورتحال کی بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے پی ٹی اے کی بات کرنا پڑے گی اور پی ٹی اے کی بات کریں گے تو عمران خان کی بات کرنا پڑے گی عمران خان کہتے ہیں کہ لیکٹبلز میری پارٹی سے چلے گئے ہیں میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نئے لوگوں کو موقع ملے گا ستارے اور ذائچے بھی ایسا ہی کہتے ہیں مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جی الیکٹبلز جو ہیں جب خان صاحب آئے تو اس وقت بھی تھے اور وہ ایک حکومت بنی اور جب خان صاحب کی چلے گئے حکومت سے اتر گئے تو پھر خان صاحب کے جلسے جلوس آئے انہوں نے اپنی پبلک میں ڈیمانڈ دیکھی ان کو سمجھ آگئی بات کہ میرے ووٹرز زیادہ ہیں اس حوالے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں جفر میں مجھے بھی یہ پتا ہے کہ الیکٹری بلز سے مہنز پہلے کا ہی کہا ہوا ہے جتنے بھی سارے چلے جائیں جو بھی خان صاحب نے لسٹ پہلے بنائی تھی تو مہنز میں پہلے کا بیان دیا ہوا ہے ایک سو تیس چونتیس پہلے بندے جائیں گے اور سوک سے زیادہ میرے خیال سے وہ بھی گئے ہوں گے تو خان صاحب نے جو آج بیان دے دیا جو کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ میں نے ایک بات اور پیچھے میں کوئی کیا تھا کہ مجھے ملک تو نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی دکھائی دیتا ہے یہ چیز بھی ہے مروسی سیاست ایک جگہ پہ جا کے بند دکھائی دیتی ہے وہ بھی ہے استقام پاکستان ایک پارٹی بنی جو میں نے کہا تھا جنگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی تو بنا گئے ایک بٹا نو کے خانے کے مالک ہیں اور استقام پاکستان ایک بٹا چھے کے خانے کے مالک ہیں جبکہ میں نے کہا تھا کہ اس جنگیر ترین صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہاں کینیڈیٹس کو مل جائے گا اور آج یہ آپ دیکھ لیں کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر بھی بنے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہے وہ بھی ایک بٹا بارہ کے مالک ہیں اور اس سال میں یہ دو دھائی سال میں ملک پاکستان میں ایک بٹا بارہ ہی کی لڑائی رہی ہے حاصف علی زرداری صاحب ایک بٹا بارہ ہو جائے عریف الوی صاحب ہوں مران احمد صاحب ہوں یا ایک بٹا بارہ اور عبدالعلیم خان صاحب یہ بھی ایک بٹا بارہ تو خیر کہنے کا مطلب ایک بٹا بارہ میں میں نے زیادہ کشیدگی دیکھی جس کی مثال ایک اور دیتا ہوں کہ ایک بٹا بارہ زیادہ کیوں ہوئی رہا اس خطے میں بھی رہا رجب طیب اردگان صاحب یہ بھی ایک بٹا بارہ وہ جیتے بھی تو اس وقت جو لڑائی ہے مجودہ ایک بٹا بارہ کی ہے اور آپ یہ دیکھئے گا ملک وزیر آزم ایک بٹا بارہ ہی ہوگا ایک بٹا چار دکھائی نہیں دے رہا وہ کہ نواز شریف صاحب جو ایک بٹا چار کے مالک ہے مریم نواز صاحب ایک بٹا چار کی مالکن ہے یہ چیزیں ہیں جی احمد شزاد خان صاحب کل صاحب کیوں سے امران خان نے گفتگو کی کمرہ ادالت کے اندر اور انہوں نے کہا کہ میں اگر جیل بھی چلا جاؤں تو میری پارٹی یعنی تحریک انصاف جو ہے وہ ہی الیکشن جیتے گی تو پہنے تو یہ بتائیں کہ کیا خان صاحب کی چانسز آپ کو لگ رہے ہیں جیل جانے کے اور دوسرا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ امران خان جیل جائیں اور پارٹی جو ہے وہ جی جائے سیمپتی ووٹ مل جائے گا نمبر ون نمبر ٹو ووٹر چارج ہے نمبر ٹھیک ہے ایک چیز اور بھی ہے کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کال ادم ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کال ادم نہیں ہوگی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مائنس ہو سکتے ہیں ہاں مائنس ہو سکتے ہیں کچھ انہیں پیشس کے حوالے سے اندر بھی جانا پڑ سکتا ہے گو کہ یہ مینہ بڑا ایم ہے خان صاحب مذاکرات کا ٹائم تو کافی حد تک نکل گیا جس کو میں چھیکھتا رہا کہ مذاکرات ہی واحد حل ہے کافی حد تک ٹائم نکل گیا لیکن پھر بھی امید کا دامن تو آج سے نہیں چھوڑنا چاہیے کمپرومائز کا مائنڈ آیا میرے مائنڈ میں چل رہے کمپرومائز کی طرف یہ چلے جائیں اس سے بھی کچھ حالات میں تبدیلیں آئے گی لیکن اگلا مہینہ بڑھائے ہیں میں کرک جو ہے کرک راشی میں سے منگل نکل کے سن راشی میں جائے گا جس کے بینیفٹس ہوں گے یہ سال اکتوبر کے اب بات بہتر ہے میں دیوار کے پیچھے کچھ اور دیکھ رہا ہوں لگتا ہے کہ کوئی صورت یا کوئی تبدیلی میں نہ سکتی ایک پیشنگ ہوئی کی تھی کہ پی ڈی ایم لڑے گی اور جس کو آپ نے دیکھ لیا تو سر ثابت ہوا کہ آپ کو کشمیر میں دکھائی دیا بلتی سان میں بھی کچھ میں نے سنا اسلام آباد میں بھی چیم گویاں ہیں پی ڈی ایم کا ٹوٹنا فائدہ پی ٹی ای کا ہونا آگے نہیں اگر یہ نون لیگ جو ہے یہ مل لیتی ہے استقام پاکستان سے تو اس کے بینیفٹس ضرور نواز شریف صاحب کو ملیں گے جس کی وجہ سے وہ ان کو ایک تحفظ نظر آئے گا تو وہ پاکستان لینڈ کر سکتے ہیں سپٹمبر سے اکٹوبر کے بیٹوین لیکن خیر آئندہ آنے والے جو دو تین مہینے بڑے اہمیت کے حامل ہیں میں سمجھتا اس میں سیاسی بڑی تبدیلیں دیکھیں گے جی اہم بے شیزاد خان صاحب وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے دو ہفتوں کے دوران عمران خان کے خلاف کوئی کاروائی بڑی کاروائی جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے آپ کو کیا لگتا ہے گرفتار ہونے والے عمران خان صاحب میں نے بڑا کھل کے کہا تھا آج سے خان صاحب نواز شریف صاحب کی صاحب زادی مریم نواز جو چیف آرگنائزر ہے نون لیگ کی وہ کہتی ہیں کہ چھبیس سال میں پارٹی بنائی تھی اور چھبیس منٹ لگے پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی وہ بڑا دعویٰ کر رہی ہیں کہ اگر الیکشن ہو جائیں گے تو کوئی شخص جو ہے عمران خان کو ووڈ ڈالنے نہیں آئے گا کیا خان کی ستارے واقعی ایسا کہتے ہیں کوئی ووڈ ڈالنے نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا ہوں پیٹی رہے گی ووڈ کی ملے گا ایک بات دور ہے پرچی کا یہ الیکشن ہے اب ہے کیونکہ ہم تو ما شاء اللہ نیوٹلر پاور بھی ہیں لیکن الیکشن پرچی کا ہے پرچی کا الیکشن ہوتا کیونکہ یہ سب کو پتا ہے تو خیر جب آپ کے بات ووڈرز نہ ہوں تو پھر پرچی سے آپ جس کو مرضی بنا لیں لیکن آگے پھر پڑھ رہی ہوں گے پولوشن گورنمنٹ یہ وہ فلانا لیکن مجھے لگتا رہی ہے کہ پی ٹی ای ختم ہوئی ہے یہ آگے پھر اوپر تیوی دکھائی دیتی ہے خان صاحب حکومتی جماعتیں ایسا تاثر دے رہی ہیں کہ شاید حکومت اپنے مدد پہ ختم نہیں ہوگی گھر نہیں جائے گی بلکہ شاید اس کی مدد جو ہے بڑھ جائے مولانا فضل الرمان پی ڈی ایم کے کپتان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی آپ کو کیا لگتا ہے ستارے اور زائچے کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کا ٹائم ایکسٹینڈ ہوگا آئین کے مطابق تو وقت پہ ہی ہونے اب جب ہار رہے ہوگے تو کوئی طریقہ دیکھیں گے اللہ نہ کریں معاشی امرجنسی والی بات آئے یا مردم شماری والی بات کیونکہ ابھی تو پی ڈی ایم کی لڑائی شروع ہوگی ایک کہہ گے ہونے چاہیے دوسری پارٹی کہہ گی نہیں ہونے چاہیے تیسری پارٹی کہہ گی بہت ہی جلد ہونے چاہیے صدر بھی بننا ہے جی ایم ایش ازاد خان صاحب پی ٹی ای تو انہیں لوٹا کہتی ہے مگر ظاہر ہے پارلیمنٹ میں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود کی رہائی جو ہے وہ کسی ڈیل کے تحت ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیں یا پھر کسی وقت عمران خان کو چھوڑ کے چلے جائیں کیا کہتے ہیں کمپرومائز نہ ہوا اگر عمران خان صاحب کا شاہ محمود کریشی صاحب سے تو ہو سکتا ہے شاہ محمود کریشی صاحب کسی پارٹی میں زم نہ بھی گھر میں بیڑے ہیں اور چیئرمن وائس چیئرمن عمران خان صاحب کسی اور کو بنا دیں یہ ممکن ہے ان ممکن خان صاحب جانے سے پہلے اپنے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے آج میں یہ کہوں گا یہ مولا علیہ السلام کا کول ہے جس کا مفہوم ہے جس شخص کے ساتھ آپ لے کی کر دیں اس کے شر سے مفہوم لیں پس یہی میری بات ہے ڈینکیو جی احمی شرد خان صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ناظرین کل ملاقات ہوگی